موسیقی آفرین نوری ہیں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے ناپاکی کی حالت میں دروازے پر آیت کا سٹیکر لگا ہو اگر اس پہ ہاتھ لگ جائے تو اس کو چھونا کیسا ہے اصل میں جس پہ غسل فرض ہو اس کو قرآن پاک ہے اس کی آیت کو چھونا یہ حرام ہے یعنی جس پہ غسل فرض ہو مرد ہو یا عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا یا اس کی آیت کو چھونا چاہے وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور لکھی ہو یہ چھونا جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ ہاتھ جو ہے آیت کے اوپر نہیں ہے بلکہ درمیان میں اگر کوئی ایسی چیز ہائل ہے کہ جو آیت اور ہاتھ کے درمیان میں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پہ وہ سخت گناہ کا حکم نہیں ہے مثلا یہ کہ سٹیکر وغیرہ ہے اور اس کے اوپر لیمینیٹڈ بھی ہے اور اکثر ہوتا بھی ہے تو یہ قرآنی آیت کے جو سٹیکر ہیں اگر یہ لیمینیٹ ہوئے ہیں لیمینیشن ہے اس پہ پنی کی کوٹنگ چڑھی ہوئی ہے تو اس پہ پھر ہاتھ لگانا یہ حرام نہیں ہے لیکن بے ضرورت بے وجہ اس کو بھی ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے جس طرح سے موبائل کے اندر اسکرین میں قرآن پاک کو بے وضو چھونا یا پڑنے کا حکم ہے ٹھیک ویسے ہی لیکن یہ کہ اگر اس آیت یہ سٹیکر کے اوپر کوئی پلاسٹک کی کوٹنگ یا لیمینیشن وغیرہ نہیں ہے تو اس کو چھونا پھر ناپاکی میں جائز نہیں ہوگا تو اگر بے دھیانی میں گھر کی صفائی وغیرہ کرتا ہے بے اس پہ ہاتھ لگ جائے آیت کے اوپر اسٹیکر کے اوپر تو حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی نے اگر اس کو چھو لیا ناپاکی کی حالت میں اٹھا کے رکھ دیا اور وہ لیمینیشن کوٹنگ تھا تو پھر اس میں حرج نہیں ایسے ہی ٹائل وغیرہ بھی ہوتی ہیں شاید گھروں کے اندر جو قرآنی آیات کے لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اگر اس پہ بھی جو ہے نا لیمینیٹڈ ہے وہ تب تو ٹھیک اور اگر لیمینیٹڈ نہیں ہے اور تو پھر اس پہ بھی ہاتھ لگا نا کہ اگر اس پہ آیت قرآن کی لکھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے جو ٹائل وغیرہ رہتی ہیں جو ٹائل وغیرہ